نماز عید کی ادائیگی کے بعد لاہور یہ روایتی ناشتوں کے لیے اب نکل آئے ہیں کوئی بونگ پائے کوئی نان چنے تو کوئی من پسند حلوہ پوری پر ہاتھ ساف کرتا نظر آ رہا ہے لوگوں نے ناشتہ پارسل بھی کروایا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندے شبیر حیدر زفر سے جو اس وقت لاہور میں مزنگ کے علاقے میں موجود ہیں شبیر بتائی گا کس طرح سے یہاں پہ ناشتے کیے جا رہے ہیں عید کی ادائیگی کے بعد لاہور یہ روایتی ناشتوں کے لیے نکلائیں جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں مزنگ کا علاقہ ہے یہاں پر جو لاہوری ہیں اس وقت کوئی حلوہ پوری اور کوئی بونگ پائے اور کوئی نان چنہ جو ہے وہ پائے کروانے میں مصروف ہے یہاں پر میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یا بتائیے گا کہ نماز کے ادائیگی کے بعد آج سب سے پہلا کام ناشتہ کرنے کے لیے ہیں جی جی بالکل سب سے پہلے ناشتہ ہی لیا جاتا ہے اور پھر گھر پہ بچوں کا ساتھ عید منائی جاتی ہے تو بھی ہم ناشتہ پیک کروا کے جائیں گے اور پھر اس کے بعد سب فیملی گٹھی ہوگی ایک ٹیبل اور بیٹھ کے ناشتہ کریں گے ہم آئے بھی بڑی دور سے ہیں یہ ناشتہ لینے کے لیے مزر کو بتائیے گا کہ آپ عید کی نماز کے بعد ناشتہ لینے آئے ہیں کیا خرید رہے ہیں سب سے پہلے سری پاوے اور سبا حلوہ پوری اپنے رویتی ناشتوں میں وہ اس وقت شہری جو ہے مصروف ہیں کیونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن میں سب سے پہلے جو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ ناشتہ ہے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے شہری وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید ملنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے جی لاہور کے بعد کراچی کا روک کرتے ہیں اید الفطر کے موقع پہ گھروں میں یہاں پہ کیا ماحول ہے یہ جانتے ہیں اپنی نمائندہ ربیہ کان سے جبکل عید کا تہوار ہو اور مزے مزے کے کھانے نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جہاں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عید منائی جا رہی ہے بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی گئی اور جو ہے وہ اب کھانے کو جو ہے وہ انجوائی کیا جا رہا ہے شیر کورما سمیت جو ہے وہ کباب اور دیگر آئیٹم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کوشش کر دیں بات کریں دیکھیں عید پر سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ سپیشل ایڈی ہے وہ شیر کورما ہے کباب ہو گئے چھولے ہو گئے سینڈوچز ہو گئے پائیز ہو گئے مٹھائی ہو گئی یہ تمام چیزیں ہم کھاتے ہی ہیں مگر جو شیر کورما کی ایک کولیٹی ہے نا کہ وہ عید پر ہی اور ہماری والدہ کی ریسیپی ہے وہ بہت اچھی اور میری وائیب بناتی ہے عید پر جو ہے وہ سب سے ایڈی جمع کرنے کے بعد کتی ایڈی ہو جاتی ہے آٹھ ہزار نو ہزار پہی ہے تو کس سے ایڈی لیتے ہو آپ ماما بابا دادی خپو تایا مامی یہاں پر بچہ پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ گھر پر جو مہمان آتے ہیں اس کے لیے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ آنے کے بعد نا صرف سب سے جو ہے وہ ایڈ پر ملاقات ہوتی ہے بلکہ جو ایڈی کلیکٹ کی جاتی ہے بچوں کے جانب سے وہ زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے ایڈی جمع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تو بچے اور بڑے ہر شخص جو ہے وہ اس وقت ایڈ پر انجوائے کر رہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حیدر آباد کے شہری میٹھی ایڈ کو مزید میٹھا بنانے کے لیے مشہور کیکس کی خریداری کے لیے پہنچ گئے ہیں شہری کیکس فیملیز اور اشتہ داروں کے ساتھ انجوائے کر کے ایڈ منا رہے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورٹ چیف حیدر آباد علی حمزہ زیدی سے جی علی حمزہ بلکل میٹھی ایڈ پر اگر حیدر آباد کے شہری میٹھا نہ کھائیں تو میٹھی ایڈ کا مزہ ادھورا ہوتا ہے اور اگر میٹھے میں حیدر آباد کے مشہور کیک ہوں تو بات ہی کچھ ہو رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوئے ہیں ایک حیدر آباد کی معروف بیکری پر جہاں پر کیکس کی خریداری جو ہے وہ جم کر کی جا رہی ہے بمبائی فلیور کا کیک یہاں پر ہے اس کے علاوہ فج ہے ملکی فائر ہے آئسنگ کیک ہیں اور دیگر جو کیک ہیں وہ شہریوں کی توجہ کا مرگل بنوئے ہیں مٹھائی بھی خریدی جا رہی ہے اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ عید کے موقع پر اگر حیدر آباد کے میٹھے میٹھے اور لذیس کیک نہ کھائے جائیں تو میٹھ ہی عید کا مزہ دورا ہوتا ہے یہاں پر وہ پہنچے ہیں نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے کیکس لے کر جا رہے ہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ اور جو دیگر احباب ہیں انہوں میں بھی کیکس تحفے کے طور پر دیے جائیں گے اور عید کی خوشوں کا مزہ دوبالا کیا جائے گا